السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان واتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من اعلق اقرأ با ربک اللہ اقرأ اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ نازیم سامعین احتشام آج میں نے آپ کے سامنے پہلی وحی کا پیغام تلاوت کیا ہے وہ آیات تلاوت کی ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حدید میں سب سے پہلے نازل کی نزول کے اعتبار سے یہ پہلی وحی ہے جو آج کی اس مقدس اور بابرکت نشست میں پڑھی گئی ہیں تو ان عظیم آیات کا ٹوٹے پوٹے الفاظ میں شائری کے انداز میں خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے تو گلدستہ تب压سن میں سے میں پہلی وحی کے پیغام کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اقرآ سے آغاز کرتا جا اقرآ بسم ربی کے اللہ خلق اقرآ سے آغاز کرتا جا اپنے رب کے نام سے پڑھتا جا اقرآ بسم ربی کے اللہ خلق اقرآ سے آغاز کرتا جا اپنے رب کے نام سے پڑھتا جاؤ نفس اور شیطان سے لڑتا جاؤ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی لئے بیجا ہے کہ شیطان سے بچ کر قرآن کی تلاوت کر کے رحمان کے قریب ہو جائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کہ انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ شیطان سے بچے اور رحمان کے قریب ہو رحمان کے قریب ہونے کے لئے قرآن کے قریب ہونا پڑے گا نفس اور شیطان سے لڑتا جاؤ علم و عمل میں آگے بڑھتا جاؤ قلم سے علمی جہاد کرتا جاؤ قلم سے علمی جہاد کرتا جاؤ عزت و عظمت کے درجے چڑھتا جاؤ یعنی علم اور قلم کے ساتھ تعلق یہی انسان کو کتاب اور قلم کے ساتھ تعلق علم کے ساتھ تعلق عمل کے ساتھ تعلق اسی کی نسبت میں عظمتیں ملتی ہیں عظل سے لے کر عبد تک آدم علیہ السلام کو جو عظمت عطا کی وہ بیعلم آدم الاسما کے بعد ہی عطا کی تو تمام انبیاء کو تعلیم و تربیت کے لیے تعلیم و تذکیہ کے لیے علم و حکمت کے لیے کتاب و سنت کے لیے توہید و سنت کے لیے ہی مگروس کیا تو عزت و عظمت کے درجے چڑھتا جاؤ اپنے رب کے لیے جیتا جاؤ اپنے رب کے لیے مرتا جاؤ یعنی تیرے جینے کا مقصد رب کی رضا ہونا چاہیے تیری موت رب کے راستے میں آئے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاِ وَمَمَاتِ لِلَّهُ وَمِّ الْعَالَمِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ کہ میری نماز قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاِ وَمَمَاتِ لِلَّهُ وَمِّ الْعَالَمِ کہ ہر طرح کی دین کے لیے قربانیاں نمازیں بدلی قولی فعلی مالی ساری باتیں صرف ایک اللہ کے لیے اپنے رب کے لیے جیتا جاؤ اپنے رب کے لیے مرتا جاؤ اپنے آنے کا مقصد پورا کرتا جاؤ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اللہ رب کے لیے کرتا اللہ رب کے لیے نماز技 اللہ رب Bast نے جنوں اور انسانوں کا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت صرف ایک اللہ رب کے لیے عبادت کی اطاعت اللہ وُس کے رسول کی اتباس صرف رسول اللہ صل própria عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے کسی غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی اطاعت اللہ وُس کے رسول کا حق ہے یہ حکم ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکمی کی اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یعنی طریقہ راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا آپ کی سنت تو اللہ نے آسمانوں سے آکے کر کے نہیں دکھانا آسمانوں سے وحی بیچ کے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی بیچ کے انا اول العابدین آپ سے عبادت کروانا اور اس کے بعد پھر اس عبادت پر مہد لگ کے دوسروں کے لیے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف ملنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں گے لَقَدْ كَانَ الْكُنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةٌ حَسَنَا تب ہی بنے گا تو اس لیے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے اپنے راب کے لیے جیتا جا اپنے راب کے لیے مرتا جا اپنے آنے کا مقصد پورا کرتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا یعنی جو انسان جتنا قرآن سے جڑ کے رہے گا علم میں، عمل میں، دعوت میں، صبر میں، اسلام میں اتنا اس کا مقام بلند ہوگا جس طرح کے حافظ قرآن کے لیے آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا سورہ فاتحہ سے لے کے من الجنت والناس تک ہر ہر آیت کے اوپر اس کو درجات ملتے چلے جائیں گے اپنے آنے کا مقصد پورا کرتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا رضوان اللہ ہی اکبر کا درجہ مل جائے گا جس کا سینہ نورِ ایمان سے کھل جائے گا دل کے اندر ایمان کا ہونا دل کے اندر تقوی کا ہونا دل کے اندر بصیرت کا ہونا دل کے اندر تدبر کا ہونا دل کے اندر یقین کا ہونا اسی چیز کے ساتھ تبدیلی آتی ہیں دل بدلے گا تو تبدیلی آئے گی انقلاب قلب سے ہے قلب میں تبدیلی آئے گی تو انقلاب پیدا ہوگا تو قلب کی تبدیلی سے مراد کے دل کی رضا مندی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے چلنا ایک اللہ کی عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا دلیل قرآن اور حدیثیں لینا تو یہ ہمیں گویا کہ پہلی وحی کے اندر یہ باتیں سمجھا دی گئی کہ علم کے ساتھ تعلق جوڑو گے تو عزت ملے گی عروج ملے گا بلندی ملے گی عظمت ملے گی تو عروج کے لیے عظمت کے لیے بلندی کے لیے عزت کے لیے ترقی کے لیے ہمیں قرآن وجید کی طرف آنا ہوگا قرآن فہمی کی طرف آنا ہوگا دین اسلام کی طرف آنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آنا ہوگا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی قرآن وجید کے مطابق عمل کرنے کی اس کی دعوت پیش کرنے کی اگر تکلیفیں آئیں تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَوَا تَوْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ